انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے حکومت بیسے چلا رہے ہیں جیسے بنینہ رپبلک ہوتی ہے بنینہ رپبلک ہوتی جہاں کوئی قانون نظام فلکل ختم ہوا ہوتا ہے آج کل ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چل رہی بنینہ رپبلک کی طرح یہاں پہ کوئی انصاف کا نظام نہیں چل رہا اس وقت قانون بھی نہیں ہے جسے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ برطاو کر رہے ہیں اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کا جو اس کے امرا پورا رول ہے انہوں نے کہا کہ یہ پھر سے انہوں نے دور آیا کہ یہ اور وہ راجہ کیا رہا میں آسکار سکندر سلطان راجہ راجہ سکندر سلطان جو ای سی پی ای سی پی کا جو چیرمن ہے یہ دونوں خاص طور پر آمید فاروق یہ تین ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے انہوں نے کوئی سگنیچر کیے ہوئے کوئی اگریمنٹ کیا ہوئے جس کے تحت اب شاید ان کی مجبوری بھی بن گئی ہوگی کہ انہوں نے پورے نظام کا جو جو اس وقت وہ تیاب آنچاتا ہے اور وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جو ان کا دل کرتا ہے نہ وہ آہ قانون کو فالو کرنی کی ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے بھی پیٹیشن ڈال لیا ان کے اوپر کہ وہ جا کر جب ان ران بان کی ایک عقادت کیس کو متاثر کرنے کی انہوں نے کوشش کیا انہوں نے ہمیں اندر ہی نہیں آنے دیا پورٹ میں بھی نہیں جانے دیا پیٹیشن بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہم نے خط لکھا ہے ان کو میری بہن ڈاکٹر ازمار میں نے تو یہ دو چیزیں تو آپ کو بتا دی ہیں تیسری آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ارادہ بنا کر بیٹھے میں امران خان کے اوپر دو نہیں تین دفعہ یہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں اور اب ہمیں وہاں سے کوئی پیغام دے کہ یہ اندر فیصلہ ہو گیا چاہیے آپ اس کو انفرمیشن کہیں یا بس انفرمیشن کہیں یا آئی اندر سے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ امران خان کو الیمنیٹ کرنا ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو امران خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ بالکل جنرل آسم منیر کی ذمہ داری ہوگی یہ ان کی وجہ سے ہوگا ان کے جیل کے جو عملہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا پھر سے ان کے جو ساتھ جو چیکنگ کرتا ہے ان کے خانے کی اس کو تبدیل کر دیا گیا یہ باری باری عملے کو تبدیل کر رہے ہیں اور یہ بھی یہ بھی اس لیے تبدیل کر رہے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ جی یہ امران خان میسیجز باہر بھیج جاتا یہ میسیجز کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں یہ ان کا خیال ہے کہ امران کے ساتھ وہ اچھا برداؤ کرنے لگے ان کو تبدیل کر دیا جائے تو اگر یہ اس سے خان صاحب بلکل نہیں ڈا رہے اگر آپ جو جیل میں ڈالتے ہیں ان سے پیچھ لیں وہ اس چیز سے نہیں گھتا رہے لیکن ہم ہم اس چیز کو آہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں ہم کل جیل گئے ہمیں چار گھنٹے اندر نہیں آنے دیا خان صاحب بھی انتظار کر رہے کہ کل ہماری فیمڈی کا ملاقات کا دن تھا اور انہوں نے ہمیں چار گھنٹے باہر ہمیں بیٹھنا پڑا اور ہم بھی نہیں گئے ان کا خیال تھا ہم شاید ماں سے چار گھنٹے انتظار نہیں کریں گے ماں سے چل جائیں گے آج جب ہم گئے ہمیں اندر کوٹ کے جانے نہیں دے رہے تھے امران خان کہتے ہیں میرے لوئیز کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے ان کے لوئیر باہر کھڑے تھے ایک میرے تھے ہمیں مشال ریو سبزہی اور علی زفر اندر بھیج دیئے باقی ہم ساروں کو باہر کھڑا کریں گے تو یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اور ان کے جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں ان کو انہیں اندر آنے دے رہے ہیں چھے لوگ آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو اجازت ہے لیگلی جو ان کو لاؤز جو مینیول ہے جیل مینیول اس کے مطابق جو اجازت ہے چھے کو انہیں اندر آنے دے گئے جو بھیج دیئے جو کرنل صاحب یا میجر صاحب کا دل کریں ان کو اندر کر دیتے ہیں تو یہ جو جان جان کے اب زیادہ تنگ کریں ایک اور بجائیوں ہو سکتی ہے انہوں نے عمدان خان نے بھی کہا کہ یہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں یہاں ادھر ادھر جوڑ کے کہ یہاں پہ کیونکہ کورٹس میں کیسز عمدان خان کے ختم ہو گئے ہیں یہ ہمارے یہاں ججز اتنا غسیت نہیں سکیں گے ان کے اندر وہ دم نہیں ہے آپ نے ہاتھ بھی دے لیا کہ وہ اتنا بے تکہ لگ رہا ہے کہ وہ غسیت نہیں سکتے اس لئے ان کا خیال اب کیاری ہو دی ہے کہ ان کو ملٹری کسٹوڈی میں لے لیا جائے کسی طرح ایک پرائی منسٹر کو ملٹری کسٹوڈی میں لے لیے لیے تو یہ آپ کے لئے آج کی جو انفرمیشن کی بہتی ہے علیم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آکسٹوڈ کا ملٹری کسٹوڈ کے طور پر بھی اندہابات رہنے کا حسنہ کیا ہے تو کیا کوئی کسٹوڈ کی جا رہی ہے وہ آکسٹوڈ کے جتنے لیکن میں آپ کو بتاتے ہوں میں تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دوں آکسٹوڈ کے لیے عمران خان لڑنی رہتے وہاں پہ جو علمانائیں ہوتے انہوں نے ان کو منتقب کیا انہوں نے ان کا نام نومنیٹ کیا نومنیشن کے بعد انہوں نے وہاں سے پچھوایا کہ آیا ہم ان کے نام نومنیٹ کیا ہوئے تو اگر خان صاحب بدری کرتے ہیں تو وہ کاغذ سائن کر دیں گے تو خان صاحب نے کہا کر لو اور اتنا ہی ہے اچھا میڈم آپ نے جو خان صاحب کی انمیشن کے حالے سے بات کی ہے سپارٹ سیریس میڈم تو یہ آپ نے پارٹی کے جو قیادت کا ان سے ایک انسان چھوک کی ہے اس حالے سے ان کی یہ بات میں نظر نہیں آتی ہے آپ نے پہلے ایک بات کی اور ابھی بھی آتی کر رہی ہیں اس حالے سے وہاں کی بڑا ذنسل ہے اور عورت کی اچھا جنبی اس کی طرف دکھلا ہے لیکن ہمارا تو کام ہے صرف اپنے بھائی تک پیرام پچھا دیں گے اور میں نے آپ کو بتا دیا انہوں نے آپ اس کا زندگی مات اللہ کے ہاتھ میں لگے کہ کچھ ہوگا تو جنرل آسم علیر واحد انسان ہے جو ہنڈی پسنٹس کی ذنہ داری اس کے ذاتی یاد رکھیں تین دفعوں اور بھی اندار ماں کے بعد تاتھانہ حمدہ ہو چکے یہ کبھی نہ مونا یہ نہیں ہے کہ پہلی دوہا ہونے لگے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی بسی جفعہ نہیں دی تھی اور وہ اپنے خواب یہ نہ سوچے کہ وہ چھوڑ چکے ہیں تو ہمارے کام ہیں گان خان کو بتا دیں یہاں نا بیڈیو سے کاتا ہوں مجھے نہیں بتا کہ کس کو بتانے کیا تینکو چھوڑ